نیکس بچو آپ کی پاس ہے پروپٹیز آف پویزن ڈسٹیبیشن پویزن ڈسٹیبیشن کی پروپٹیز کیا ہوتی ہے جس طرح آپ کی پاس بائنومل کی پروپٹی تھی اسی طرح آپ کی پاس پویزن کی پروپٹیز بھی ہوں گے آپ نے ہائپرجمیٹری کی بھی پڑی تھی یہاں پہ بس کی بھی پڑھو گے آپ لوگ اب سب سے پہلے اس کی بھی پروپٹی نمبر ون میں اس کی مین کا فورمولہ ہوگا اس کے ویڈینس کا فورمولہ ہوگا مین کا فورمول آپ کو بتا ہے بائی ڈیفنیشن جو مین ہوتا ہے آپ کے پاس سیکول ہوتا ہے سمیشن ایکس اور ساتھ میں فنکشن آ رہا ہوتا ہے آپ کا تو آپ نے سمیشن لکھا ایکس لکھا یہاں پہ فنکشن بسیکلی پوزن ڈسٹریبیشن کا تھا آپ نے وہ فنکشن لکھا اس کی ویلیو بتا دی نیکس ٹیپ میں ویلیو پٹ کرو گے سمیشن کو تھوڑا ایکسپینڈ کر دو گے سیرو پٹ کرو گے ون پٹ کرو گے ٹو تھری پٹ کر دو گے اسی طرح اس کی بعد دیکھیں یہ چیز تو زیرو ہو جائے گی سب کے اندر میو ایکی پاور مائنس یو کومن آ رہا تھا اس کو آپ نے باہر نکال لیا تو اندر ون پلس میو سکیر اور پلس ٹو اوور ٹو فکٹریلی سترہ میو میو کیو بیستر اوور ٹری فکٹریل بن گئے ایک سیریز بن گئے اور یہ سیریز ایکسپونینشل کی تھی ایکسپونینشل کی پاوری میو آ جائے گا یہ دونوں کینسلیشن ہو جائیں گی ایڈیشن کے بعد دونوں کی پاور پلس مائنس کے ساتھ سیم تھی تو ایکی پاور جیرو جائے گا اور ایکی پاور جیرو ون نوت ہے تو مین یہاں سے میو کی ایکول پروو ہو جائے گا آپ چاہیں اس کو آلٹرنیٹیو میتھرڈ سے بھی کر سکتے ہیں کیا آپ فورمولا لکھیں فورمولا لکھنے کے بعد آپ اس کے فکٹریل کو تھوڑا ایکسپینڈ کریں کینسلیشن کریں اور نیو ویریابل کی فورم میں چینج کر کے بتا دیں کہ یہ میو اس ٹم کی ایکول آ جائے گا دونوں میں سے آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے جیسے بھی کرنا ہے نیکسٹ آپ کے پاس ویڈینس کا فورمولا ہوتا ہے ویڈینس نکالنا ہے ویڈینس آپ کے پاس سیسپٹیڈ ویلیو آف ایکسکیر مائنس ایکسپیکٹیڈ ویلیو آف یعنی آپ ایکسپیکٹیڈ ویلیو یہ اپلائے کر دوگے تو یہ والی چیز تو آلڈیڈی کیلکولیٹیڈ ہے میو کی ایکول ہے اس ٹرم پہ جب آپ اپلائے کروگے یہ والی ٹام ایزٹیز اور ساتھ نے فنکشن کا فورمولا آ جائے گا ایکس کا فکٹریل یہاں تک اپن کروگے کینسلیشن کر دوگے اب یہاں مائنس ٹو آ رہا ہے اس کی پاور میں بھی وہی چیز بنانی ہے تاکہ وہ ایکسپونینشل کی سیریز میں کلوز ہو جائے یہاں پہ میو کی پاور ٹو بے ٹو ایڈ اور سبٹریکٹ کروگے سبٹریکٹ والی چیز اس کے ساتھ رکھوگے ایڈ والی چیز سپریٹ کر لوگے کرنے کے بعد آپ کی مرضی ہے یہاں سے ڈائریکٹی بتا دو کہ آپ کے پاس کس فرم میں کنورٹ ہوتا ہے اگر آپ ڈائریکٹ نہیں بتانا چاہتے تو آپ اس کو نیکس ایک نئے ویلیو کے ایکول بھی سبسٹیٹیٹ کر سکتے ہو کہ ایک نیا ویریابل وائے ہے یہ بھی ایک نیا ویریابل وائے ہے اب سمیشن اگر ٹو سے سٹارٹ ہو رہا ہے بچو آپ کے پاس تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے سمیشن زیرو سے سٹارٹ ہو تب بھی ایشو نہیں ہے آپ کے پاس آپ سمیشن کو ٹو سے اس لیے یہاں پہ سٹارٹ کرو کیونکہ بیسیکلی آپ نے جب ٹو ایڈ اور سبٹریکٹ کیا تھا تو ایک ٹو آپ نے باہر نکال دیا بیسیکلی اس ورس یہاں سے ٹو سٹارٹ ہوا تھا تو اسے فرق نہیں پڑتا لیکن جب آپ نے باہر نکال دیا یہ چیز کا خیار اکنے تب ٹو لکھ لینا ہے لیکن جب آپ سبسٹیٹیٹ کر کے اوورال بات کرو گے ایک نیا ویریابل کی فرم میں چینج کرو گے تب آپ زیرو سے ہی سٹارٹ کرو گے آپ نے اس چیز کو نیا ویریابل کی فرم میں چینج کرنے آپ تب بھی کر سکتے ہو ورنہ یہاں سے بھی ڈیریکٹ بتا سکتے ہو کہ اوپر بھی ایک فنکشن تھا نیچے بھی ایک فنکشن سیم فرم کا آ رہا تھا تو یہ بسیکلی ایکسپونینشل کی سیریز ہے میو کی پاور کے ساتھ آپ یہاں سے ڈیریکٹ بھی یہ چیز لکھ سکتے ہو یا سبسٹیٹیٹ کر کے بھی لکھ سکتے اور بتا سکتے ہو کہ میو ڈیش کی یہاں سے بسیکلی یہ ویلیو آئی تھی ایکسپیکٹیڈ ویلیو آف ایکس کی اور دونوں کی ویلیو جب سبسٹیٹیٹ کی تو کینسلیشن ہو کے ویلیو رہا جائے گی اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس پروپرٹی ہے مومنٹس کی مومنٹ نکالنا ہے مومنٹ اپاوٹ دہو ریجن آپ کو بتا ہے میں نے بتایا بھی دیشز کے ساتھ آتا ہے مومنٹ اپاوٹ دیمین کے فورمولا سیپرٹ ہوتا ہے اگر آپ مومنٹ اپاوٹ دہو ریجن دیکھو تو فرسٹ مومنٹ جو تھا میو و میو این پی کے ایکوال ہے سیکنڈ مومنٹ جو ہے آپ کا وہ بیسیکلی میو پلس میو سکیر کی ایکوال آیا اسی طرح دھرڈ مومنٹ نکالنا ہے تو ایکسپیکٹڈ ویلیو کے اندر تھری یہاں پہ پھٹ کروگے ایکس کیوب کا فورمولا لکھوگے کہ وہ کس طرم کی ایکوال لکھا جا سکتا ہے جیسے پیچھے کیا تھا اس کے اوپر آپ فنکشن کی ویلیو اپلائے کر دو گے فنکشن کے اندر سبسٹیٹیٹوٹ کر دو گے تو ایڈ دی اینڈ سولف کر کے آپ کی وہی چیز آجے گی جو پروف کرنی ہے اسی طرح آپ نے اگر اوریجن کے باؤڈ فورتھ ویلیو کے رسپیکٹ سے نکالنا تب بھی آپ اس کو سولف کروگے آجائے گا اس طرح پھر مومنٹ اباؤڈ دا مین بھی آپ لگا سکتے جو آپ نے پیچھے فورمولاس پڑے تھے اس کی مدد سے آپ کوفیشنٹ آف سیکیونیس بھی نکال سکتے ہو کوفیشنٹ آف کرٹوسیس بھی نکال سکتے ہو ایسے ہم نے پیچھے نکالتے فورمول آنا چاہیے جس جو جو ویلیو نکلے گی سبسٹیٹیوٹ کر دینی ہے اس کے بعد ہرڈ پروپٹی جو آج ہم نے پڑھنی ہے یہ شیپ کی اوپر ہے شیپ آف دا پوزنڈ سٹیبیشن ڈپینڈ اپون دا ویلیو فیٹس پیرامیٹر کیو اس کی شیپ جو اس کے پیرامیٹر میو پر دیپینڈ کرتی ہے ایس در دیسٹیبیشن ٹیکس آن اگر جو دیسٹیبیشن ہے وہ انفینٹی کو پروچ کرے گا پوسٹیو سائٹ سے یہ پوسٹیوٹ ہوتا جائے گا جیسے میو بھڑتا جائے گا وہ سمیٹریکل ہوتا جائے گا جیسے وہ انفینٹی کو پروچ کرتا جائے گا وہ پوسٹیوٹ ہوتا جائے گا آج جس میں نے پروپٹیز تک آپ کو کروانا تھا تو آپ لوگ آج کا لیکچر سنیں یہ کیلکولیشنز آپ نے کرنی گے کسی بھی سٹیپ میں پروپلم ہو تو مجھ سے پوچھ لینا ہے پھر ہم وہ ڈسکس کر لیں گے